اس کو قریب پونے گیارہ بجے روشڑہ تھانا سے قریب دس کلومیٹر رکھتا سنٹرل بینک آف ہنڈیا کی شاکھا میں لگوک پانچ اپراد کرمی پرویش کر گئے ہتھیار کے بل پر قریب ساٹھ لاکھ روپے نگت لوٹے جانے کی سوچنے پر آپ تھی گٹنا کی سوچنے پر بھاگ رہے اپراد کرمیوں میں سے ایک راجہ کمار نامک اپراد کرمیوں کو گرامینیوں کے سہیوگ سے تدکال گرفتار کر لیا گیا اس کے پاس سے لگوک اٹھائیس انتیس لاکھ روپے برامت ہیں اسے پوچھتانچ کی جا رہی ہے اور اس کے پاس میں ایک دیشی کٹا بھی گرفتار کر لیا گیا حالانکہ گرامینوں کے دوارہ اپراد کرمی کو مار پیٹ کر جکمی کیا گیا ہے اپراد کرمی کا علاج بھی کرائے جا رہا ہے اور پولیس عدیشت کے نطرت میں اسے گھان پوچھتانچ بھی کی جا رہی ہے اب اس کی جو پوچھتانچ ہوئی اس کے آدھار پر اس میں تین اور دو اور اپراد کرمیوں کا نام پتا چرا ایک اپراد کرمی ہے لالو کمار ایک ہے انکت کمار ان دونوں کو بھی اب پولیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور پاس کے ہی گنے کے کھیت میں چھپماری کی جا رہی تھی اور چھپماری کر قریب جلے کی کافی فورس کو لگا کے وہاں سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے تو کافی بڑا یہ گنے کا کھیت وہاں پورا ایریا ہے قریب پانسو اکڑ کا روسڑہ تھانہ میں بھتہا گاؤں میں یہ ایریا ہے جہاں پہ اپراد کرمی چھپ رہے تھے اور ابھی ابھی جو سوچنا مجھے مل رہی ہے اس سرچ اویان میں پوری کی پوری راشی لگوک دو بیگ لگوک وہاں ہیں سمبوتہ اور دو بیگ میں پوری کی پوری راشی گنے کے کھیت سے ہماری ٹیم نے برامت کی ہے ابھی وہ ساری ٹیم لے کر کے آ رہی ہے اور پولیس عدیچت ڈی ایس پی اور باقی ٹیم اس کا ادبیدن کر رہی ہے اس پرکار سے اس گھٹنا میں ایک جس کو کی گرفتار کیا گیا 28-29 لاکھ روپے اور دوسری جو اپراد کرمی بھاگ رہتے کرنے کھیت میں وہ سرچ اویان میں وہ بھی ریکاوری ہو گئے تو ایسی امید ہے کہ لگوک پوری راشی برامت ہو گئی ہے اور اس گھٹنا میں ابھی تین لوگ گرفتار ہو گئے اگر کچھ راشی نہیں گرفتار نہیں برامت ہو پائی ہوگی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو باقی دو تین اپراد کرمی ہے سمبوتہ کچھ راشی کا بھاگ لے کر کے وہ بھاگے ہوں گے اب ان کی بکرہتار ہی ہو جائے گی تو اس پرکار سے اس سمسنی کے جو لوٹ کانڈ تھا جو سینٹرل بینک آف انڈیا میں ہوا اس کا ادبیدن پولیس گرامینو اور پوری سہیوگ سے اور پوشتانس کے اوپرانت اور جو لارج سکیل پر سرچ اویان چلایا چھے گھنٹے کے اندر میں پورا کا پورا لگوک پورا کا پوری راشی کو برامت ملکہ دوارا کالیا